بسم اللہ الرحمن الرحیم بائی فلائٹ میں خوش آمدید پرسکون زندگی کے لیے گر بتایا جاتا ہے کہ اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیں ان کا ذکر اور برائی دوسروں کے سامنے نہ کریں سچ ہے کہ کسی کو معاف کر دینا بہترین عمل ہے اور ایک طرح سے ضروری بھی ہے کیونکہ اس سے انسان خود ہلکا ہو جاتا ہے نفرت اور انتقام کا بوجھ انسان کو مار دیتا ہے اس کی ساری مصبت انرجی نچوڑ لیتا ہے یہ سب ہم جانتے ہیں لیکن پھر بھی معاف نہیں کرتے اگرچہ یہ کا مشکل ہے لیکن ہم تو کوشش ہی نہیں کرتے لیکن کیا ہمارا مسئلہ صرف ان لوگوں کی باتوں کو دل میں رکھنا اور بیان کرنا ہے جن کے ساتھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے شاید اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کرنا اور برائی کرنا ضروری سمجھتے ہیں جن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ان کی ذات سے نہ ان کے کسی عمل سے لیکن پھر بھی ہم اپنے قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں لوگوں کے لباس شکل فرہنے سہنے پہ تفسرے کرنے میں جن سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ہماری باتیں دوسروں کے لیے مسئلہ بن جاتی ہیں یقین کریں اس وقت ہم ان لوگوں کو معاف نہ بھی کریں ان کی باتیں کرنا بند نہ کریں جن سے ہمیں مسئلہ ہے جنہوں نے ہمیں تکلیف دی ہے جن کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں لیکن صرف ان لوگوں کے بارے میں بات نہ کریں جن سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تو معاشرے میں سکون ہو جائے گا ہمیں خود کو صرف یہ سمجھانا ہے کہ دوسرے کا لباس دوسرے کی شکل ہمارا مسئلہ نہیں ہے جو جیسے رہتا ہے وہ اس کی زندگی اس کی مرضی ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں کسی تقریب میں چلے جائیں تقریب کیا لوگ مجید کے پاس بیٹھ کر دوسروں کی شکل اور لباس پر تفسرے کرتے ہیں کتنا وقت کتنی انرجی ہم ان کاموں میں زائے کر دیتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے پورا معاشرہ اور ہم خود کتنے بے سکون ہیں ان کا اندازہ نہیں ہے یہ دکھاوہ نمود و نمائش سب کیوں ہے اس لیے کہ لوگ بات کریں گے اگر صرف یہ ڈر نکل جائے تو لوگ کتنے اخراجات کتنی محنت کتنی بے سکونی سے بچ جائیں گے اس وقت ہر انسان پریشان ہے ایک دوڑ لگی ہے کسی کو اچھے گھر کی کسی کو اچھی گاڑی کی کسی کو جائے دادوں کی کسی کو بینک بیلنس کی فکر ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان اپنے حالات سے تنگ ہے مسئلہ یہ ہے کہ لوگ دوسروں کی باتوں سے پریشان ہیں زندگی میں کتنا کچھ ہوتا ہے جو ہمیں نہیں چاہیے ہوتا بعض اوقات تو پسند بھی نہیں ہوتا ہو لیکن صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے پریشان رہتے ہیں ان لوگوں کی باتوں کے لیے جن سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ہم سب کی زندگیوں کو امن اور سکون اور خوشیوں سے بھر دے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے